آئیے ناظرین آج ہم آپ کو بھگارے بینگن بنانے کی ریسیپی دیتے ہیں اصل میں تو بھگارے بینگن جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو کتلا جاتا ہے لیکن آسٹریلیا میں یہاں ہمارے ہاں وہ آویلیبل نہیں ہے تو ہمیں جو بھی ملے ہم نے اسی سے ان کو تیار کیا ہے اس کے لیے ہمیں چند ایک اشیاء چاہیے ہوں گی جس میں سب سے پہلے تو ہم نے 2 ٹیبل سپون جو ہیں وہ سیسیمی سیڈ لیے ہیں یعنی کہ تل 2 ٹیبل سپون ہم نے پاپی سیڈ لیے ہیں یعنی کہ خشخاش اور 2 ٹیبل سپون ہی ہم نے کرشٹ کوکونٹ کا لیا ہے 10-12 سیڈز جو ہیں وہ ہم نے تمرینٹ کے لیے ہیں یعنی کہ ایملی اور 1 ٹی سپون فول جو ہے وہ ہم نے کیومن سیڈز کا لیا ہے سفید زیرا سپائسز میں ہم نے 1 ٹی سپون سالٹ لیا ہے 1 ٹی سپون فلیک چلیز لیے ہیں یعنی کہ کٹی ہوئی مرچ 1 ٹی سپون ہی ہم نے کورینڈر پاوڈر کا لیا ہے اور 1 تھرڈ ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے ترماریک کا لیا ہے یہ ٹومیٹو جو ہے یہ کافی بڑے سائز کا ہے اور فروزن ہے آپ جو ہے وہ 2 میڈیم سائز کے فریش ٹومیٹوز لے لیں 1 میڈیم سائز کا ہم نے انیان لیا ہے 2 میڈیم سائز کے ہم نے ایک پلاٹ لیا ہے اگر چھوٹے والے یوز کرنے ہو تو ٹین ٹو ٹوولف لے لیں پینٹ پٹھر لیا ہے ہم نے اگر آپ نے خود موم پھلی جو ہے وہ لے کر پیسنی ہے تو ٹو ٹی سپون لے لیں روستیٹ پینٹ جو ہوتے ہیں اب تھوڑے سے پانی میں ہم ٹمرینڈ جو ہے املی جو ہے اس کا گودہ لگ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جو باقی کی چیزیں ہیں ان کو ہم پیس لیں گے کچھ لوگ ان کو روست کر کے پیسنا پسند کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو آپ ان کو ڈرائے پین میں تھوڑا سا روست کر لیں خشخاش کو اور سیسیمی سیڈ اور پاپی سیڈ ہیں ان کو پینٹ بٹر جو ہے وہ تو آلریڈی روستیٹ پینٹ کا بنا ہوتا ہے خشخاش جو ہے وہ ذرا پسنی مشکل ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا گرائنڈر ہو تو پھر ہی آپ اس کو باریک پیس سکتے ہیں سلک کی طرح جو ہے وہ خشخاش کسی چیز میں نہیں پستی یہ جو گرائنڈر ہم نے یوز کیا ہے یہ بہت بہترین گرائنڈر ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ ای بے پر میجک بولٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کو دکھائی دے جائے گا یہ دیکھئے ہمارا یہ جو پیسٹ ہے اب یہ تیار ہے اب یہ جو باقی کی سپائیسز تھیں یعنی کہ سالٹ، ترمرک، چیلی فلیکس اور کورینڈر پاوڈر بغیرہ اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ ہم نے اس پیسٹ میں شامل کر دینا ہے کریبا ہم نے پینٹ پٹر جو ہے وہ اس میں ون ٹیبل سپون فل جو ہے وہ ڈالا ہوگا اس کا ذرا ٹیسٹ سٹرونگ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ نہ ڈالیں اور اس کو پھر اچھی طرح سے ملا لینا ہے بلکل یک چان کر لینا ہے اور اب ہم اس کو جو ایک پلانٹ ہیں اس میں کٹ لگائیں گے جس طرح پر ہم نے لگائے ہیں جو چھوٹے والے پینگن ہوتے ہیں ان کو آپ صرف چار کٹ کروس ہی لگاتے ہیں اس کے بیچ میں اور پھر ان کو بھر لیتے ہیں یا پہلے تل لیتے ہیں ویسے ہی مسالے میں ڈال لیتے ہیں کئی طریقوں سے یہ جو بھگارے بینگن ہیں یہ بنائے جاتے ہیں تو یہ بینگن تو ہمارے بڑے ہیں اس میں ہم نے کٹ لگا کر جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں بھر لینا ہے بھر کے ہم اس کو تھوڑا سا دبا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائیں اور آئل میں ڈالنے سے یہ ایک دم کھول ہی نہ جائیں اب ہم تھوڑا سا آئل جو ہے وہ نون سٹک فائنگ پین میں لیں گے اور اس میں ہم نے یہ جو بینگن ہے ایک پلانٹ ہے یہ رکھ دینے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان پر دھاگا بھی بانتے ہیں لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اتنا فائدہ مند ہوتا ہے اور اب یہ دیکھئے ہم نے ان کو ڈھک دیا ہے دیمی آج پر بالکل لو ہیٹ پر آپ ان کو رکھ چھوڑیں یہ پکتے رہیں گے بہت زیادہ ہی لانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی بس یہ خود ہی اندر دم میں پکیں گے اور بیٹ سے جائیں گے جب تک آپ دیکھیں کہ یہ بلکل لوز ہو گئے ہیں اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ اندر تک پک گئے ہیں اس وقت تک آپ نے ان کو دم پر رہنے دینا ہے اتنے میں وہ جو آپ کا ایک انین تھا اس کو آپ نے آئل میں پنک کر لینا ہے بہت زیادہ براؤن نہ کریں ورنہ یہ ہے کہ آپ کا جو سالن ہے جو کری ہے اس کا رنگ خوش نما نہیں رہے گا خوبصورت نہیں رہے گا تو جب آپ کا انین گلابی ہو جائے پنک ہو جائے تو اس میں آپ نے چومیٹو ڈال دینا ہے پھر وہ جو آدھا مسالہ ہم نے بچایا تھا سالٹ چیلی کوری اینڈر اور ترمارک کا وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون کیومن سیڈز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے ون کپ ہم نے اس میں وارٹر ایڈ کیا ہے اور اس کو ٹو ٹری منٹس کے لیے ہم نے پریشر دے دینا ہے جب ٹو ٹری منٹس کے لیے اس کو پریشر آ جائے تو آپ اس کی ہیٹ بند کر دیں اور اس کا پریشر جو ہے وہ خود بخود نیچے جانے دیں تو یہ دیکھئے ہمارا پیاز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے بلکل یک جان ہو گیا ہے جس وقت آپ کو احساس ہو کے پوٹ جو ہے وہ شور کرنے لگی ہے تو اس وقت آپ نے یہ بینگن جو ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور سٹوف کی ہیٹ جو ہے اس کو آپ نے لو پر کر دینا ہے اس کو گاہے گاہے ہلاتے رہیں تھوڑا بہت مسالہ جو ہے وہ ان بینگنوں کا اب نکل کر گریوی میں بھی شامل ہوگا تو گریوی جو ہے وہ بھی مزیدار ہو جاتی ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیں گے سبزی میں پیاز اگر نظر بھی آئے اور ثابت بھی رہے تو برا نہیں لگتا لیکن ہمارے گھر میں جو ہے وہ پیاز ثابت پسند نہیں کیا جاتا اس وجہ سے باہر کے ممالک میں تو آپ نے خاص کر دیکھا ہی ہوگا کہ پیاز جو ہے انیان جو ہے وہ گلتہ نہیں تو اس کو پریشر دینا پڑتا ہے اگر آپ اس کو گرائنڈ کر کے ڈالیں گے تو کھانے کا جو سواد ہے وہ نہیں بنے گا جو حقیقتاً بننا چاہیے تو یہ دیکھئے ہمارے بھگارے بینگن جو ہیں یہ بلکل تیار ہیں پرانے وقتوں میں بھگارے بینگن جو ہیں وہ ہر گھر کی ایک روز مرہ کی ڈش ہوا کرتی تھی لیکن آج کے دور میں یہ بہت کم کم ہی پکائے جاتے ہیں ہمارے گھر میں یہ کبھی نہیں بنے ہماری نانی جان کی یہ ریسیپی ہے جو کہ ہم نے اپنی امی سے لی اور ہمارے خیال میں یہ وہ چیز ہے جس کا تیسٹ ڈیبلپ ہو تو اچھی لگتی ہے نئے کھانے والوں کو بہت ممکن ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ اتنا اپیل نہ کرے تو خدا کرے یہ آپ کو پسند آئے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ